رسولِ کریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قُلْ تُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَا لَكَ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر حتی یہاں تک کہ نَرَلَّهَ جَهْرَةً ہم دیکھ لیں اللہ کو اپنے سامنے فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَتُ پھر پکڑ لیا تم کو کڑکنے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے سورہ بقرہ آیت نمبر پچپن تا انسٹھ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے تھے ان انعامات کا اور احسانات کا تذکرہ چل رہا ہے گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو سزا دی کہ جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر چلے گئے تھے تو واپسی پر پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ یہ تجویز ہوئی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی وہ قتل کریں ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا تو اس بنیاد پر مختلف روایاتیں تقریباً ستر ہزار تک بھی بنی اسرائیل مقتول ہوئے تھے تو اسی پر تذکرہ ختم ہوا تھا آگے پھر ایک اور احسان اللہ یاد دلا رہے ہیں جو ہم آج کی آیات میں دیکھیں گے وَعِذْ قُلْ تُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمین لکا حتی نراللہ جہرتن ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دے کر بھیجی تھی تو قوم کے سامنے آپ نے رکھی یہ تورات اللہ کا کلام ہے اللہ کی شریعت اللہ کے احکامات اس کو لو اور اس کے مطابق عمل کرو تو قوم نے کہا کہ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہمیں کیا خبر آپ کہاں سے لائے ہیں اور کس سے لے کر آئے ہیں ہم جب تک خود جا کر نہیں سن لیتے اللہ کے حکم کو اس وقت تک تو ہم نہیں ماننے گئے یعنی ایسی عجیب قوم تھی تبارک و اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ منتخب کریں بنی اسرائیل میں سے چند افراد جن کو لے کر آپ کوہیتور پر آج ہیں یہ ان کا مطالبہ بھی پورا کیے دیتے ہیں تو آپ نے ستر بزرگ جو تھے بنی اسرائیل کے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو لے کر آپ کوہیتور پر تشریف لے آئے وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوہیتور کے اوپر ایک بادل ستون نمہ ظاہر ہوا پھر وہ پورے کوہیتور کے اوپر پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم بھی جب اندر داخل ہو تو سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آنا پھر وہ اندر داخل ہوئے پھر انہوں نے گفتگو سنی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آپس میں مناجات تھیں جو بات چیت تھی جس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں فیرون سے نجات دی ان کے ظلم سے تم کو بچا لیا میں ہی اللہ تمہارا رب ہوں یہ سارا مرحلہ تیہ ہونے کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم مان لو تو کہنے لگے ہم نے تو آواز سنی ہے نا کیا خبر آواز کس کی تھی کہاں سے آ رہی تھی جب تک کانکوں سے دیکھیں گے نہیں نہیں مانیں گے یعنی ایسی عجیب قوم کہ آواز بھی سن لی پھر بادل کے حالات کو دیکھا یعنی خلاف عادت امور دیکھ رہے لیکن وہی زد اور ہڈدرمی کہ جس کو وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اقبال نے اسی کی منظر کشی کی تھی کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود تھے پتھر کہیں مسجود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر دیکھ مانتا پھر کوئی انگ دیکھے خدا کو کیوں کر کہ انسان کی نظر جس کو محسوس کرے گی اسی کو ماننے والی تھی تو انگ دیکھے خدا کو وہ کیسے مان لیتی تو نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو اسی نظریے کی اور ان کی اس عادت کی اقبال لبنندر کشی کی تو برکر جب انہوں نے کہا نا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو یہ بڑی گستاخی ہے کہ تم اللہ سے زد کرتے ہو اللہ سے آ کر اس قسم حجرت بازی کرتے ہو تو کڑک آئی اور ستر کے ستر وہاں پر حلاک ہو گئے جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام اور پریشان کہ ایک تو ویسے ہی بنی اسرائیل والے میری باتیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور میں نے ستر بزرگ ان کے تیار کر کے لائے اب ان کو پتا چلے گا کہ ستر کے ستر مر گئے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ موسیٰ نے کوئی سازش کی ہے کہ ان کو بہلا پسلا کر پاڑوں میں لے جا کر مروا دیا تو لہٰذا اللہ کوئی رحم فرما کرم فرما سمہ باسناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا ممبادی موتکم تمہارے مرنے کے بعد لالکم تشکروں تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اللہ بار بار موقع دے رہے کہ تم پر موت کی کیفیت تاری ہوئی تم نے موت کے اثر کو محسوس کیا آنکھیں کھولیں جب اٹھے دوبارہ تو ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے تو کہا کہ اب تو مان جاؤ اللہ کو لیکن ظاہر ہے زد اور ہٹ درمی ایک ایسی بری چیز ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی حق واضح ہو جانے کے باوجود محض زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے لوگ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ایک نظریہ جو ہم نے اتنا عرصہ قائم رکھا اب اس کو چھوڑ کر نئے نظریہ کم کیسے اختیار کر لیں اب آنا کا مسئلہ بن گیا لہٰذا انا کی بنیاد پر حق کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے تو یہ مضمت کی چیز ہے اللہ نے مقام مضمت میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تم لوگ پھر بھی باز آنے والے نہیں ہو وَظَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا یہ واقعہ وادی تیہ کے اندر پیش آیا پس مندر اس کا یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا تو یوسف علیہ السلام جب مصر شفٹ ہوئے تو پھر یعقوب علیہ السلام بھی اپنے اولاد کے ساتھ مصر آ گئے تھے وہ ادھر آباد ہو گئے ادھر شام کے اوپر امال کا یہ قوم آدھ جو گزری تھی اس کے کچھ لوگ تھے زہرہ قوم آدھ کی طاقت قوت کا بڑا تذکرہ آتا ہے کتابوں میں کہ بڑی بھاری بھرکم طاقت قوت والی قوم تھی تو انہوں نے شام پہ قفضہ کر لیا جب ادھر یہ معاملہ ہوا اللہ نے مصر سے ان کو نکال بھی دیا اور آگے کہا جی کہ اب تم شام میں واپس جاؤ قوم امال کا سے جہاد کرو اور اپنے سرزمین واپس لو یہ چل پڑے وہاں پر پہنچ کے جب اپنے نمائندے بھیجے ذرا حالات و واقعات کا جائزہ لے کر آؤ نمائندوں نے آکے خبر دی کہ ان سے تو مقابلہ کرنے ہی بڑا مشکل ہیں وہ بڑے بڑے قد طاقت قوت ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ آگے بھی تفصیل آئے گی کہ موسیٰ آپ جا کر لڑے اور آپ کا رب لڑے ہم نہیں لڑ سکتے ان سے ہم تو ادھر بیٹھے ہیں وہاں تو بڑی زبردست قوم ہیں ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے تو اس جہاد سے انکار کی پاداش میں ان پر اللہ کا یہ عذاب اس طور پر نازل ہوا کہ ایک میدان میں اللہ نے انہیں قید کر دیا اس طرح کہ یہ تقریباً دس میل کا کل اس کا ایریہ بنتا ہے بہت بڑا میدان شام اور مصر کے درمیان اب وہ واپس مصر کی جانب چلتے سفر کرتے جب تھک جاتے آرام کرتے صبح ہوتی تو جہاں سے چلے ہوتے تھے پھر وہیں پہنچے ہوتے تھے چالیس سال ان کو اسی میدان میں اللہ نے سرگردان رکھا چالیس سال تک ادھر ہی پھرتے رہے ادھر ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا ادھر ہی حرون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا تھا تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب اور خلیفہ تھے حضرت یوشا بن نون پھر انہوں نے اس قوم کو یعنی جو بن اسرائیل وادیتی میں آئے تھے جو موجزوں کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہم کوئی موجزہ آئے تو اپنا کام شلائیں وہ ساری قوم ختم ہوئی سہرا کے اندر نئی نسل پروان چڑھی سخت جان تھے سہرا میں پرورش پائی تھی وہ مضبوط لوگ تھے پھر ان کو لے کر یوشا بن نون نے شام پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا تھا تو یہ اس کی مندر کشی ہے کہ وہ میدان ایسا تھا جہاں پر نہ کوئی درخت نہ کوئی امارت نہ کوئی سائیبان نہ سائی کی جگہ نہ پانی نہ کھانا تو جب گرمی محسوس کی تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب کیا کریں کدھر جائیں تو پھر اللہ نے بادل بھیجے ان کا سایا کر دیا اچھا بھوک لگتی ہے کیا کریں اللہ نے من اور سلوہ کو اتارا من یہ گون کی طرح کے ایک میٹھی چیز تھی جو درختوں پر آتی تھی وہ اسے کھا لیا کرتے تھے اور سلوہ یہ بٹیر یا بٹیر نما کوئی پرندہ کہ جو بادلوں سے برسا کرتا تھا اور وہ آ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے بھاگتے نہیں تھے وہ ان کو پکڑ لیتے اور ان کو اپنی مرضی سے بھون کر شوربہ بنا کر جیسے چاہتے وہ کھاتے رہتے پھر انہوں نے ایک شکوا کیا ہمارے کپڑے گندے تو ایسا وہاں پر ماحول بن گیا کپڑے گندے ہی نہیں ہوتے تھے اور جو بچہ پیدا ہوتا کپڑے ان کو جو پہنائے جاتے تو اس کے قد کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس کے بڑھتے رہتے یعنی اتنا وہاں پہ اللہ نے ان کے لئے آسانیاں کی جب پیاس لگی ایک پتھر پر آسام آرہی چشمیں جاری ہوئے تو پانی کا بنت یعنی بادل سائے کے لئے پتھر سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے اللہ نے جنت سے گویا غیب سے کھانے کا انتظام کر دیا اتنا لاد کیا اللہ نے اس قوم کے ساتھ اور اتنا ان کو اللہ نے نوازا تو چالیس سال پر وہاں سرگردان رہے تو یہ اسی کی منظر کشی ہے کہ وَزَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور تم پر من اور سلوہ اتارا قُلُو مِن تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں ان میں سے کھاؤ وَمَا ظَلَمُوْنَا ہم نے ظلم نہیں کیا یعنی ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کھالو بس کھالو کل کے لئے مت رکھنا کہ کل پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا اللہ جب دے رہے پھر یہ کیا معاملہ ہے لیکن ان کی سرشت میں یہ بات ہو گئی تھی کہ ہم نے ماننی کوئی نہیں ہے بات پھر بھی وہ بچا بچا کر رکھنا شروع کر دیا جب یہ کام شروع کیا تو اللہ نے منو صلوہ روک لیا جو بچا کے رکھتے تھے وہ سارا خراب ہو جائے کرتا تھا تو اللہ کے معبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی گلتا اور سڑتا اور نہ اگر حضرت حویٰ نہ ہوتی تو کوئی بیوی اپنے خوانے سے بے وفائی نہ کرتی اللہ کے معبوب پیغاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان کی عادتوں کی وجہ تھے پھر یہ قانون بن گئے یہ اصول بن گئے ہمیشہ کے لئے وہ لازم کر دئیے گئے تو اب اللہ فرماتے ہیں تم جو محروم ہو گئے وَمَا ظَلَمُونَا ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ لیکن تم خود اپنے جانب پر ظلم کر رہے تھے کہ تمہیں اللہ جب بتا رہے ایک راستے کے بارے میں ایک ترتیب سے چلو تو تم کیوں نہیں چلتے ہو اللہ تمہیں موجزے بھی دکھا رہے اپنے آنکھوں سے تم دیکھ بھی رہے ہو پھر بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا اُدْخُلُوْ هَا ذِهِ الْقَرِيَا یعنی کہنے لگے ہم تھگ گئے کھا کھا کے من و سلوہ کوئی پیاز کوئی تڑکا کوئی تھون کوئی دال مسور فلاں فلاں چاہیے یہ کیا کھا کھا کے یعنی پھر نہ فرمانی نہ شکری وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اُدْخُلُوْ هَا ذِهِ الْقَرِيَا اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَقُلُوْ مِنْهَا حَيْسُشِئِتُمْ رَغَدَا اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھلا کھاؤ پیو اس بستی سے مراد مختلف اقوالیں عریحہ شام اعلہ یہ مختلف بستیاں تھی کہ ان میں داخل ہو جاؤ پھر جاؤ اور کھاؤ پیو وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ عدب سکھایا جانے کا کہ دروازے سے جب داخل ہو گئے تو سجدہ سجدے سے مراد آجزی کہ آجز بن کے داخل ہونا وہاں سے آجزی کرتے ہوئے جانب وَقُولُوْ اور زبان سے کیا کہنا حِتَّةٌ معاف کر دے حِتَّة کہتے ہیں گرانے کو یعنی ہمارے گناہ بخش دے نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا مثلا زید الموسمین اور جو نیکی کرنے والے ہیں ہم ان کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے پر کیا ہوا فَبَدَّ لَلَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ جب بستی کے کنارے پہنچے جب دروازے میں داخل ہونے کی نوبت آئی حکم یہ تھا کہ آجزی کے ساتھ بخشش طلب کرتے ہوئے جانا انہوں نے کیا کیا روایات میں آتا ہے کہ سرین کے بل گسڑتے ہوئے داخل ہوئے اور زبان سے بجائے حتت ان کہنے کے حَبَّتُن فِي شَعْرَتٍ حَبَّتُن فِي شَعْرَتٍ یعنی گےہوں میں جو گےہوں کے اندر جو یہ کہتے کہتے داخل ہوئے فَبَدَّ لَلَّذِينَ تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے ظالمو جو ظالم تھے قولاً بات کو غَيْرَلَّذِي علاوہ اس بات کے قِيلَ لَهُم جو ان سے کہی گئی تھی جو کہا گیا تھا وہ ان چھوڑ دیا اور بات کو تبدیل کر دیا پھر کیا ہوا فَأَنزَلْنَا عَلَلَّذِينَ ظَلَمُ تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رِجْزًا آفَت مِن السَّمَاء آسمان سے اس سے مراد تاؤن کی بیماری کہ اس جرم کی وجہ سے ان پہ اللہ نے تاؤن کی وبا بھیجی ستر ہزار کے قریب بن اسرائیل اس کے اندر ہلاک ہو گئے تھے بِمَا قَانُوْ يَفْسُقُونَ تمہاری نفرمانی کی وجہ سے جو تم نے نفرمانی کی روگردانی کی تو ہم نے تم پر پھر یہ عذاب نازل کر دیا خطاب بن اسرائیل سے ہے اللہ کے احسانات کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے ہدایت کی راہیں بڑی آسان کر کے متعین کی لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے عادی تھے شریعت کے احکامات کے اتباع نہیں کی بار بار مار بھی پڑی سزائیں بھی ملیں موقع بھی ملتا رہا مار بھی پڑتی رہی پھر کیا ہوا وہ تفصیل آگے چلتی رہے گی تو میری اور آپ کیلئے اس میں سبق کیا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو یکسو کر لیں شریعت کے لئے کہ جو زندگی گزارنے کے طور طریقے زندگی گزارنے کے احکامات عقائد کے مطالقہ مسائل کے مطالقہ عبادات کے مطالقہ رسوم و رواج کے مطالقہ اس میں جو ہمیں شریعت نے تعلیم دی جتنی تعلیم دی ہم اس کو لیں اس کے مطابق چلیں اپنی مرضی کو دین میں داخل نہ کریں یہ طریقہ بن اسرائیل کا تھا کہ اللہ انہیں کچھ اور فرماتے یہ کچھ اور کر لیتے اُلٹ 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 ہمیشہ اُلٹ کرتے رہے آگے اور بھی انڈکارستانی آتی رہیں گی اب دیرہ خطاب تو بن اسرائیل سے ہے لیکن ہے تو قرآن میں جو میری اور آپ کے ہدایت کے لئے اُتری ہے تو میری اور آپ کے لئے اس میں اصول کیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں شریعت کو اپنے سامنے رکھیں اس کی اتباع اور پیروی کریں اور اپنی خود ساختہ جو رسوم و رواج عبادات بات چلتی رہتی ہے اکثر خومی کے موقع کے رسوم و رواج ہیں مختلف دینوں کی رسوم و رواج ہیں مختلف مہینوں کی رسمی و رواج ہیں ہمارے ابھی آگے سفر شروع ہونے والا ہے لوگ سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے کہاں لکھا ہے کس نے کہا ہے بارہ مہینے اللہ کے ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں تو کسی بھی اللہ کی تخلیق پر اعتراض یا اللہ کی ذات پر اعتراض ہے اب سفر کو یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے تو کیا مطلب ہے اس کا نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشت کہ اللہ نے نحوست پیدا کر دی اللہ کی شان کی یہ خلاف ہے یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ کیا ہیں یہ ہماری خودساختہ روایات ہیں خودساختہ باتیں جو عوام کے اندر مشہور ہیں یعنی بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں ایسی ایسے مسئلہ آتے ہیں سامنے کہ ہمیں ہنسنہ بھی آتا ہے بات افار ہونا بھی آتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے شریعت کا یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے شریعت کی آج بھی ایک دو سوال آئے تھے میرے پاس کہ شہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے بیوی شہر کو طلاق کیوں نہیں دے سکتی اب اس پر محصوف کو اعتراض ہے خامن کو مرد کو اجازت اچار شادیاں کرے تو بیوی کیوں نہیں کر سکتی اب یہ سوال ہیں عوام کے اب وہ محصوف سامنے ہوتے میں ان کو بتاتا کہ مرد جو ہے نا عورت کو حاملہ کرتا ہے ہاں جس وقت عورت مرد کو حاملہ کرے گے پھر طلاق کے اختیار بھی اس کو دے دیں گے بات ختم تو ایسے ہی جواب دیے جائیں گے نا بھر شریعت کے ذابطے ہیں شریعت کے قانون ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہے کیوں چونکہ چنانچہ دراصل یہ بن اسرائیل کا طریقہ ہے کہ وہ آگے گائے کا تذکرہ بھی آئے گا وہ چونکہ چنانچہ دراصل وہ گائے کیسی وہ گائے ایسی وہ گائے ویسے خواہ مخواہ تو دین جو آ گیا صحیح روایات کے ساتھ ہر سنی سنائی بات بھی دین نہیں ہوتی ہر داڑی پگڑے والی کی بات بھی دین نہیں ہوتی ہر ممبر پر بیٹھنے والے کی بات بھی دین نہیں ہوتی اصل دین وہ ہے جس قرآن کے اندر ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے ہاں احادیث مبارکہ وہ اسی قرآن کی شرعہ ہیں اس کی تفسیر ہے ہم حدیث کو کیوں مانتے ہیں کہ وہ قرآن کی شرعہ ہے اللہ کے مابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں آیاتِ قرآنیا جو کلام اللہ ہے وہ سکھائی ہیں تو وہیں پر اس کی شرعہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتائی ہے جس کی تقسیم قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہو گئی قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اس کو سمجھ لیں قرآن اللہ کا کلام اور حدیث اللہ کے مابو پیغمبر کا کلام ایک تو یہ بات ہو گئی اب دونوں میں فرق کیا ہے آپ سمجھ لیں کوئی فرق نہیں ہے مثال کے طور پر اس کو میں آسان کرتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی کو پیغام دیا کہ فلان آدمی کو میرا پیغام دے آؤ اب اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو پیغام دینے والا میرے الفاظ بھی نکل کرے گا اس میں میرا پیغام بھی بتائے گا یعنی الفاظ بھی میرے ہوں گے پیغام بھی میرا اور ایک طریقہ یہ بھی ہے پیغام سمجھ لے گا الفاظ اس کے ہوں گے پیغام میرا ہوگا تو جہاں الفاظ بھی میرے پیغام بھی میرا سمجھ لے وہ قرآن کی مثال ہے کہ پیغام بھی اللہ کا الفاظ بھی کس کے ہیں اللہ کے اور حدیث کیا ہے پیغام تو اللہ ہی کا ہے الفاظ اللہ کے پیغمبر کے ہیں لہذا قرآن کو جہاں مانیں گے تو حدیث کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث کلام النبی ہے اب پیغمبر عربی دان عربی میں گفتگو فرماتے تھے صحابہ کو پتا کیسے چلتا کہ اب اللہ کا کلام پڑا جا رہا ہے یا اللہ کے معبوب پیغمبر کا ظہر عربی تھی نا فرق کیسے کرتے وہ تو جب کلام اللہ کہا تھا تو اللہ کے معبوب پیغمبر فرماتے قال اللہ اللہ نے فرمایا تو وہ قرآن بن جاتا تھا اور حدیث کیسے پتا چلتی وہ صحابی جب وہ نکل کرتا اللہ کے معبوب پیغمبر کی بات کو تو کہتا حدیث صحابی قالن نبی کہتا ہے تو پھر وہ حدیث بن جاتی ہے قرآن بھی قابل اعتماد حدیث بھی قابل اعتماد چونکہ فرقی سے اعتبار سے ہے کہ اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے لہٰذا اس میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے البتہ حدیث میں چونکہ پھر اللہ کے عمر سے ایسے علوم متعین ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی حیثیت کو بڑا واضح بڑا مضبوط کر دیا ہے اسمہ اور رجال کا علم اصول حدیث کا علم خود حدیث کا علم اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آپ کا ذوق بڑھے گا تو ان علوم کی طرف بھی ہم جائیں گے تاکہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے شریعت واضح ہو پھر آپ کسی کو قائل بھی کر سکیں بھئی قرآن کیا ہے اللہ کا پیغام الفاظ بھی اللہ کے پیغام بھی اللہ کا بھئی حدیث کیا ہے پیغام تو اللہ کا ہے الفاظ پیغمبر کے ہیں تو گویا دونوں وحی کے اندر آ جاتے ہیں ایک وحی کی تلاوت ہوتی ہے جسے قرآن کہتے ہیں اور ایک وحی کی تلاوت نہیں ہو رہی اس کو حدیث کہتے ہیں تو اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو مزاج شریعت کا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے مزاج بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین